سلام سودا کہاں سے آ رہے ہو وَعَلَيْكُمَ السَّلَامُ میں امام حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت میں مجھول تھا امام حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت ہاں ہاں کیوں تاجب کی بات کیا ہے حیرت کیوں ہوئی میری حیرت کی وجہ یہ ہے کہ کربلا تک کئی فرسنگ رہا ہے میرا مطلب ہے کہ کافی دور کا فاصلہ ہے اور میں نے کل ہی تمہیں بازار میں دیکھا تھا میں ہر روز ایک بار فرزند زہرہ کی زیارت کرتا ہوں آخر کیسے کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اس مقام اور مرتبے پر پہنچ گئے ہو کہ تیع الارض کرتے ہو تیع الارض ہرے نہیں نہیں یہ ایک لمبی داستان ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں ایک روز ایک نہر کے کنارے مولا حضرت صادق علیہ السلام کے پاس تھا انہوں نے فرمایا اے سودا کیا تم میرے جد حسین ابن علی کی قبر مبارک کی ہر روز زیارت کرتے ہو نہیں ابن رسول اللہ کیسے جفاکار ہو تم کیا ہر جمعے کو ان حضرت کی زیارت کرتے ہو آپ کے قربان جاؤں نہیں جاتا ہوں کیا ہر مہینے اس کام کو انجام دیتے ہو آپ پر فدہ ہو جاؤں مجھے افسوس ہے کہ اب تک اس کی توفیق نہ ہوئی کیا ہر سال ایک بار ہی ہوا ہو کہ میرے جد مبارک مظلوم حسین کی زیارت کرتے ہو یہ ابن رسول اللہ بعض سالوں میں کامیاب ہوا کہ زیارت حرم امام حسین علیہ السلام کے لیے جاؤں لیکن ہر سال نہیں کس قدر تم نے حسین پر ستم کیا کیا نہیں جانتے کہ ہزاروں فرشتے پریشان حال خمزدہ اور نوحہ کنا ان حضرت کی زیارت کرتے ہیں اور ایک لحظہ کے لیے بھی سستی نہیں کرتے اے سودا تمہیں بھی چاہیے کہ قبر حسین کی ہر روز ایک مرتبہ اور ہر جمعے پانچ بار زیارت کرو آپ کے قربان جاؤں میرے گھر اور حرم مطحر کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہے اے سودا جب چاہو کہ میرے جد مولا حسین کی زیارت کرو تو اپنے گھر کی چھت پر جاؤ پھر دائیں اور بائیں جانب نگاہ کرو اپنے سر کو آسمان کی جانب بلند کرو اور پھر ان حضرت کی زیارت کی نیت سے اپنے چہرے کو کربلا کی سمت کرو اور کہو اسلام علیکہ یا عباد اللہ اسلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتو اس صورت میں تم نے امام حسین کی زیارت کر لی ہے اور ایک حج اور ایک عمرے کے برابر سواب حاصل کر لیا ہے ہاں اس وقت کے بعد سے ایسا بارہ ہوا کہ ان حضرت کی بیس بار سے زیادہ ایک ماہ میں مولا امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس طرح سے زیارت بجا لائے اچھا اب اس طرح سے میں بھی ہر روز ایک بار اپنے مولا کی زیارت کروں گا اور اگر توفیق ہوئی تو کئی بار بجا لاؤں گا موسیقی موسیقی